بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ لوگ کی ضرور جانی ہے کہ دعا کے نوقات میں قبول ہوتی ہے اور سن کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو تیسرا وہ کہ دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اور اب تک دعا قبول نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار موقع ایسے ہیں جن میں دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں راہ خدا میں جنگ کے وقت اور جس وقت آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور رحمت کا سامہ ہو نماز کے وقت اور جب قبول اللہ نظر کے سامنے ہو دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ بہ آسانی جے سکتے ہیں تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نو علیہ السلام اس وقت کو یاد کرو گے جب اس نے ہمیں بکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی جو شخصی چاہتا ہے کہ مسئیبتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ عام حالات میں بھی اللہ رب العزت سے قسرت سے دعا مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ قفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا تین آدمیوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی جو حرام مال کھاتا ہو جو بکسرت قیبت کرتا ہو جو مسلمانوں سے حاصل رکھتا ہو اللہ تعالیٰ ان تین حالتوں میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کرتا جب جسم کانپ اٹھے دل میں خوف آ جائے اور آنکھوں سے آسو جاری ہو جائے دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں یا تو قبول کر لی جاتی ہے یا آخرت کے لیے زخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ ہے نا اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں یا اللہ تیرے اختیار میں کیا نہیں مجھے اس طرحان آواز سے میری یوں دعائیں قبول کر کے کہ میری لب پر کوئی دعا نہ ہو